حضور نے شاید فرمایا الصلاة و میراج المومنین نماز مومن کا میراج ہے تو اس میراج کو حاصل کرو سرور لو لطف لو اس کا قرار پاؤ اور اس کی لذتوں سے سرشار ہو جاؤ اور پانچ نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کی عادت بھی بنا لو بلکہ سہری کا اٹھنا معمول زندگی بننا ایک روایت میں آتا ہے کہ سہری کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے کہ اللہ کی بندی تو بھی اٹھو نماز پڑ نوافل پڑ لیکن گہری نیت کے نشے میں بیوی نہیں اٹھتی خیر یہ وضو کرنے چلا جاتا ہے جب وضو کر کے واپس آتا ہے تو تھوڑا سا پانی چلو میں لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے تو جب پانی چھڑکا جاتا ہے تو بیوی اٹھ بیٹھتی ہے اور یہ مسلحہ بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اور وہ بھی وضو کرنے چلی جاتی ہے تھوڑی در کے بعد جب وہ وضو کر کے آتی ہے تو وہ بھی مسلحہ لے کے اس کے ساتھ بچھا لیتی ہے تو شہر پہلے نماز پڑھ رہا تھا اب ساتھ مسلحہ بچھا کے بیوی بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے حدیث میں آتا ہے جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رب مسکرہ رہا ہوتا ہے اپنی شان کے مطابق رب مسکرہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے رب مانتے ہیں مجھے حقیقی معبود مانتے ہیں اور میرے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں پھر کتنی رحمتیں میاں بی بی بے اترتی ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے رب اپنی شان کے مطابق مسکرہ رہا ہوتا ہے اپنے رحمتوں کا نظور کر رہا ہوتا ہے تو آؤ پنج گانہ نماز شیار زندگی بنا لو اور زندگی میں نماز کو کبھی بھی قضا نہ ہونے دو وہ بدبخت ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ ری کیا کرتے اور وہ خوش نصیب ہے جن کی پیشانیاں سجدوں سے آباد ہیں قیامت کے لئے وہ دور دور چہرے دور سے پہچانے جائیں گے جو نماز کے خوبر ہیں نماز کے عادی ہیں اس وقت تقریباً نوے فیصد طبقہ امت کا نماز نہیں پڑتا ہے اور صرف دس فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اولی امت کے اوپر نماز فرض ہے واجب ہے لازم کی گئی ہے اللہ پانچ گانہ نماز کی توفیق عطا فرمات اور ہماری نسلوں میں بھی نماز کا نور باقی رہے ہماری اولاد میں سے ہماری نسلوں میں سے کوئی ایک شخص بھی نماز کی دولت سے محروم نہ رہے